ایک سر ہمارے ہاں ایک فوج کو ڈسین لینا پڑے گا یہ سیویلین طاقت نہیں رکھیں گے حالانکہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے لیکن فوج کے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ آرمی چیف کی ٹرم ون آف نو ایکسٹینشن وٹسوائیور کچھ ہو جائے ایک ہی ٹرم ہے تین سال کر لیں چار سال کر لیں نو ایکسٹینشن اس کے اوپر جنرل کیانی کا میں نے دیکھا تھا کہ شاید فوج کے لیے پہلے تین سالوں میں جو بندہ کام کر سکتا ہے ایز آرمی چیف کمال کا کام کیا تھا اگلے تین سالوں میں انہوں نے اس کا فال بیک دیکھا اس کا فال اوٹ دیکھا اس کا جنرل باجوہ تین سال بڑی گوڈ بکس میں رہے حکومت کی اگلے تین سال مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو ایز ای رول انسٹیوشن کو اس بات کو تیہ کر لینا چاہیے کہ یہ ون آف اپوائنٹمنٹ ہے فوج بندے ڈلیور نہیں کرے گی نہ بندے توڑے گی ہم دور رہیں گے آپ اپنا کام کریں جہاں حکومت کو مدد چاہیے کرونا ہے لوگ کیسٹے آئیں گے لیکن سیاسی معاملات سے ہم دور ہیں اور نو ایکسٹینشن ایکسٹینشن کے اوپر فوج ایک اصول بنا لے رول بنا لے میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے ہمارے لیے سوچنے کا کیونکہ ایکسٹینشن جس چیف کو بھی ملی ہے جس چیز نے بھی لی وہ پیریڈ اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا آپ جنبکیانی کی جیسے ذکر کر رہے تھے بہت عبدس کام کیا انہوں نے ٹیررزم کے خلاف فوج کے لیے سب کچھ ایکسٹینشن کے بعد آکے ان کے جو تھے ان کی وجہ سے دیکھیں کتنا شروع اٹھا جانے کے بعد اسی طرح جنباز جو آپ کے لیے تین سال بڑے کمیابی سے چلتے رہے ایکسٹینشن کیوں لی کیسے دی گئی آپ اس کو بہت پیچھے چھوڑنے کے بعد آپ اس نتیجی پہ پہنچتا جانا چاہیے آپ کی بات صحیح ہے کہ کسی بھی عہدے کے لیے کوئی بھی شخص میرا نہیں خیال کہ بھئی کوئی انڈیسپنسبل ہوتا ہے جتنا بھی اچھا کام کرنے والا ہو مجھے چھوٹے سا کرتے ہیں تو میں قصص آنا چاہتا ہوں آپ کو ہمارے بہت عزیز ہیں میرے معمول لگتے ہیں بہت بڑے عودے سے جب اٹھائر ہو کے چلے گئے تو انہوں نے کہا جی میں جب جا رہا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میرے جاننے کے بعد یہ ادارہ اسی طرح چلتا رہے گا اور بہتر چلے گا مجھے تو مجھے خیال آیا کہ ہاں بہتر چلے گا کیونکہ میں نے اپنے نائبین کو بڑا اچھا ٹرین کیا ہے لیکن سڈیل پھر مجھے خیال آیا کہ اس ادارے کو تو میری ضرورت نہیں ہے میرے خیال ہے کہ اگر ہم جس طرح سے فوج میں تو تربیت ہی ساری چلتی ہے ایسی ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ فوج خود بھی یہ سوچے اور یہ فیصلہ کر لیں گے کسی قسم بھی کوئی extension نہیں جو جتنا tenure ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس میں ایک حکمت ہے جو بڑے کامیابی سے چلتا رہا ہو چلتا رہنا چاہیے اس میں آج میں گبول صاحب سے بھی پوچھنا ہے لیکن میں ایک چیز بڑی ذمہ داری سے ہونے ہر بتاؤں گا کہ میری توقع ہے کہ یہ بیان جنرل باجوہ کی اپنی زبانی آئے گا کہ فوج سے آئندہ نہ وہ extension لیں گے تو نہ کوئی آئندہ آرمی چیف لے گا فوج اس کے اوپر تجویز کرے گی حکومت کو کہ قانون سازی کریں I'm very optimist about it کہ یہ بیان خود آرمی چیف جنرل باجوہ دیں یا اس تجویز کو حکومت کے سامنے رکھیں کہ اس کو ایک legislation کے ذریعے قانون سازی کر دی جائے کہ کوئی بندہ آئندہ سے extension کا امیدواری نہیں ہوگا ایک term اس کے بعد کچھ بھی حالات ہو چاہے جنگ چل رہی ہو لیکن next in line جس کی باری ہے اس کو باری ملنی چاہیے